بابا سائن میری بیوی وڈیرے کی قدم بوسی کے لیے نہیں جائے گی اگر اس بات پر وہ خفا ہوتا ہے تا رہے کوئی پا نہیں ہے اس نے اپنے گوٹ کی دیرینہ رسم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا پتر پتا ہے نا کہ وڈیرہ سائن اس بات کا کتنا برا مناتا ہے والد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور تم کوئی پہلے فرد تھوڑی ہو جو اپنی دلن کے ساتھ وہاں جا رہے ہو سارے گوٹ کی نئے شادی شدہ جوڑے وڈیرے سائن کی قدم بوسی کے لیے جاتے ہیں بابا سائن کہہ جو دیا زولیخہ کو میں کبھی اس حوث پرست متقبر بڑھے کے پاس نہیں لے کر جاؤں گا وہ میری عزت ہے اور میں یہ کبھی گوارہ نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مردو سے دیکھے جبکہ وہ پیر فرطوت اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کو تنہا اپنے حجرے میں بلاتا ہے یہ کس قانون کس شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ نئی نویلی دولن کو گاؤں کے وڈیرے کی قدم بوسی کے لیے بھیجا جائے اور وہ بھی اکیلے کمرے میں پتر تم نے کہاوت نہیں سنی کیا وہ دریا میں رہ کر مگر مچ سے بیر نہیں رکھا جاتا بڑھا الائی باکش اپنے باغی بیٹے کی ناں کو ہاں میں بدلنے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہا تھا مگر فرصودہ رسموں سے بغاوت کرنے والا اس کا پڑھا لکھا بیٹا کسی صورت اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا بابا سائن بس چند دنوں کی بات ہے میں نے اپنے دوست سنا اللہ کو بتا دیا ہے جو ہی شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ ملا ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے بہرال میرا کام تھا تمہیں سمجھانا اس کا باپ گویا ہار مانتے ہوئے بولا آگے تمہاری مرضی ہے آپ فکر نہ کریں بابا سائن کچھ نہیں ہوتا اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے عبدالقادر باپ کو تسلی دیتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی حسین و جمیل بیوی زلیخہ چارپائی پر بیٹھی اپنے شہر اور سسر کی گفتگو کو بڑے غور سے سن رہی تھی وہ خود بھی شہر کی باسی تھی اور دیہات کے رسم و رواد سے بلکل نواقف تھی اپنے سسر جو رشتے میں اس کا پھوپا لگتا تھا کہ ساری باتیں اسے بہت بری لگ رہی تھی اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا باپ کس وجہ سے اس رشتے سے نا خوش تھا یہ تو عبدالقادر کی خوش قسمت ہی تھی کہ وہ اس کی محبت میں اس رشتے کے لیے ڈٹ گئی اور اس کے باپ کو عبدالقادر کا رشتہ قبول کرنا پڑا البتہ وہ عبدالقادر سے یہ اہد لینا نہیں بھولا تھا کہ وہ جلد ہی یہ گوٹ چھوڑ کر شہر منتقل ہو جائیں گے عبدالقادر خود بھی گوٹ کی زندگی سے تنگ آیا ہوا تھا اپنے مامو کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی گوٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اس نے یہی ارادہ کیا ہوا تھا کہ شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ ڈھونڈنے کے بعد ہی شادی کرے گا مگر جب زولیخہ کی زبانی اسے پتا چلا کہ والد زولیخہ کی شادی کسی اور جگہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے تو شہر آباد ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنا گھر آباد کرنا ضروری سمجھا گوز زولیخہ اور اس کے لیے مامو کے دو کمروں کے چھوٹے سے مکان میں چند دنوں کے لیے جگہ نکل آتی مگر اس طرح اسے اپنے بڑے ماں باپ کو اکیلا چھوڑنا پڑتا اور ایسا کرنا اسے مناسب نہیں لگا تھا یوں بھی کچھ دنوں کی بات تھی گوٹ والے گھر کا سودا کر کے اس نے بیانہ بھی لے لیا تھا صرف شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ ملنے کی دیر تھی اس کے بعد وہ وہاں منتقل ہو جاتے عبدالقادر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کھڑی ہو گئی میں نے وڈیرے سے ملنے کے لیے نہیں جانا شہر کے پہلو سے چمٹتے ہوئے وہ لارڈ سے بولی تو میں تمہیں کب بھیج رہا ہوں عبدالقادر اسے ساتھ لیے بیٹھ گیا پھوپا جان جو زد کر رہے ہیں اس نے پریشانی ظاہر کی تو کیا ہوا وہ ٹھوس لہجے میں بولا مرضی تو میری چلے گی نا اور میں تمہیں کبھی کسی غیر مرد کے سامنے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دوں گا چاہے وہ وڈیرہ ہو یا کوئی دوسرا تیسرا اس کی بات پر زلیخہ مطمئن انداز میں سر ہلا کر بیٹھ گئی یوں بھی وہ جانتی تھی کہ عبدالقادر اس سے کتنی محبت کرتا ہے وڈیرہ اللہ داد بڑے کروفر سے تکیہ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا دو خدمتگار اس کے پاؤں دبانے میں مصروف تھے سامنے چند آدمی فرش پر بچھی دری پر بڑے مہدبانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے سونا بھئی رمجو کوئی وڈیرہ نے دری پر بیٹھتے ہوئے افراد میں سے ایک کا نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے کہا سائن کوئی خاص بات آنورف رمجو نے مہدبانہ لے کہا سونا بھکش کے پتر نے شادی کر لی ہے وڈیرہ نے اپنی موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا ہاں سائن رمضان نے اسبات میں سر ہلایا دلہ دلن قدم بوسی کے لیے نہیں آئے وڈیرے کے لہجے میں حیرانی تھی سائن اللہ بخش کا بیٹا میرے بیٹے اسلم کا دوست ہے اسلم کی یہی بات پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر مت کے سامنے بے پردہ نہیں ہونے دے گا چاہے وہ وڈیرہ سائن کیوں نہ ہو رمضان کی بجائے اس کے ساتھ بیٹھے دلدار علی نے جواب دیا کیا وڈیرہ اچھل کر سیدھا ہو گیا کیا بک رہے ہو سائن میرا بیٹا یہی بتا رہا تھا دلدار علی بھکلا کر رہ گیا رمضو الہی بخش کو بلاؤ جی سائن رمضو جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گیا اس کے آنے تک وڈیرہ اس طرح رہی انداز میں موچوں کو تاؤ دیتا رہا جلدی وہ الہی بخش کے ہمراہ لوٹ آیا الہی بخش نے اندر داخل ہوتے ہی وڈیرے کے پاؤں چھوئے اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا ہاں بھئی بخشو سنائے بیٹے کی شادی کر دی ہے وڈیرے نے اسے گھورتے ہوئے رہنت سے پوچھا جی سرکار الہی بخش نے تھوک نگلتے ہوئے اس بات میں سر ہی لایا کب وڈیرے نے اگلا سوال کیا دو تین دن ہو گئے ہیں سائن الہی بخش دھیمے لہجے میں بولا دو تین دن وڈیرے کے لہجے میں پرجلال حیرانی تھی مگر اس گاؤں میں پرکھوں سے رواد چلا آ رہا ہے کہ شادی کی صبح دلہ دلن گوٹ کے وڈیرے کو سلام کرنے آتے ہیں جی سائن الہی بخش اکلاتے ہوئے بولا اور سر جھکا لیا جب معلوم ہے تو پھر اس پر اب تک عمل کیوں نہیں ہوا وڈیرے نے غضب ناک ہوتے ہوئے کہا سائن بچہ ہے خیال نہیں رہا ہوگا الہی بخش تھر تھر کامتنے لگا تو گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا اسے سمجھانے کے لیے سائن بتایا تھا اصل میں بہو کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی اس لیے بکواس بند کرو بخشو وڈیرہ دھارہ تمہارا کیا خیال ہے مجھے کچھ نہیں پتا کہ گھوٹ میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارا بیٹا لوگوں سے کیا کہتا پھرتا ہے معافی چاہتا ہوں سرکار بچہ ہے ناسمجھ ہے میں سمجھا دوں گا الہی بخش کا رنگ خوف سے زرد ہو گیا سمجھانے کی ضرورت پہلے تھی بخشو اب وقت گزر گیا ہے میں اس کی منحوس شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اب اس کی دلن اکیلے ہی مجھے سلام کرنے کے لیے آئے گی جی سرکار الہی بخش نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا وڈیرہ ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کر کے اپنی موچوں کو تاؤ دینے لگا بابا سائن وڈیرہ جو کر سکتا ہے کر لے زلیخہ اسے سلام کرنے نہیں جائے گی عبدالقادر نے اپنے باپ کی بات سنتے ہی انکار میں سر ہلا دیا الہی بخش نے ملتجی ہو کر کہا پترا میرے بڑھاپے پہ رحم کھاؤ یہ نہ ہو اس زد میں تمہیں کوئی نقصان پہن جائے جو میری برداش سے باہر ہو بابا سائن آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے عبدالقادر زد چوکر بولا یہ بے غیرتی ہے میری بیوی میری عزت ہے میں اسے کس طرح کسی وڈیرے کے پاس بھیج سکتا ہوں اور جہاں تک تعلق فائدہ نقصان کا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ وڈیرے کے ہاتھ میں نہیں ہے اری تو ہی اسے کچھ سمجھا دے شاید تیری بات اس کی عقل میں آ جائے الہی بخش اپنی بیوی کو مخاطب کر کے بولا میں کیا کہوں اس کی بیوی دھیمے لہجے میں بولی میں تو بس اس کی خیریت کی دعا ہی مانگ سکتی ہوں خالی دعاوں سے کام نہیں چلتا الہی بخش چلایا دعا بھی کرنی ہے وقت آنے پر وہ بھی ہو جائے گی عبدالقادر اتمنان بھرے لہجے میں کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا سن لیا بیٹے کے کمرے سے نکلتے اس نے سر پکڑ لیا تھا وہ خود بھی مرے گا اور اس بڑھاپے میں ہمیں بھی خوار کرائے گا اللہ خیر کرے گا عبدالقادر کے اببہ اتنا پریشان انہیں کی ضرورت نہیں ہے الہی بخش نے مشورہ دیتے ہوئے کہا تم بہو رانی کی منت سماجت کرو شاید وہ مان جائے بھتی جی ہے تمہاری اسے کہو کہ تھوڑی دیر کی تو بات ہے بس وڈیرے کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر ہی تو واپس آ جانا ہے وہ اسے کھا تھوڑی جائے گا قادر کے اببہ مجھے یہ بات نہ بتاؤ کہ قدم بوسی میں کتنی دیر لگنی ہے میں خود اس وڈیرے کے باپ کی قدم بوسی کے لیے جا چکی ہوں میں کسی صورت بہو کو اس کام کے لیے راضی نہیں کروں گی یوں بھی ہماری بہو لاکھوں میں ایک ہے اور ایسی دلہنوں کو وڈیرہ جلدی فارق نہیں کیا کرتا بھاڑ میں جاؤ الہی بخش غصے سے بولا تم ماں بن کر بھی اپنے بیٹے کی بہتری کے بارے میں نہیں سوچ سکتی ہو حالانکہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ وڈیرہ سائن پرکوں کے رسم و رواج کا کتنا خیال رکھتا ہے عبدالقادر کی ماں اتمنان سے بولی کل پرسوں تک شاید ہم شہر چلے جائیں پھر نہ وڈیرہ رہے گا اور نہ اس کے رسم و رواج اور الہی بخش ہونٹ بھیج کر رہ گیا سائن آپ نے یاد کیا تھا تھانے دار وڈیرہ کو سلام کرتا وہ بیٹھک میں داخل ہوا گوٹ کے لوگوں کے لئے وہ بہت بڑی بلا تھا گوٹ کے لوگوں کے لئے وہ بہت بڑی بلا تھا مگر وڈیرہ کے سامنے آ کر وہ بھی بھیگی بلی بن جاتا ہاتھ تھانے دارہ ایک چھوٹا سا کام آن پڑا تھا وڈیرہ حاضری نے محفل کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہتے ہوئے بولا اس کا اشارہ دیکھتے ہی تمام لوگ وہاں سے کھسک لئے صرف اس کی مٹھی چاپی کرنے والے لوگ ہی اپنے کام میں مصروف رہے حکم کرو سائن تھانے دار نے خوش آمدانہ لہجے میں پوچھا تھانے دارہ ہم ذرا پرانی سوچ کے بندے ہیں پرکوں کے رواج ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں اگر کوئی ان رسوم کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا اور ہم ایسے شخص کو سبق سکھائے بینا نہیں رہ سکتے بجاہ ارشاد فرمایا سائن وڈیرہ سانس لینے کے لئے رکا تو اس وقفے کو غنیمت جانتے ہوئے تھانے دار نے جلدی سے لکما دیا الہی بخش دکھر سے تو تم واقفی ہوگے جی سرکار تھانے دار نے اس بات میں سر ہلایا اس کے برخوردار کی شادی ہوئی ہے اور دلہ دلن گوٹ کے رواج کے خلاف میری ملاقات کو نہیں آئے بخشو کے بیٹے کو اپنی دلن سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے برخوردار کو ذرا حوالات کی سیر کروا دو اور وڈیرہ کمینگی سے مسکر آیا چھوڑ دینا مگر اس وقت جب سفارش کے لئے دلہن رانی آئی کیا سمجھے سمجھ گیا سرکار بلکل سمجھ گیا تھانے دار کی آنکھوں میں ہوس اور خواست بھری چمک لہرانے لگی ٹھیک ہے جاؤ وڈیرہ نے موچوں کو تاؤ دینے والا دل پسند مشکلہ شروع کرتے ہوئے تھانے دار کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا اور ہاں جاتے وقت منشی سے چائے پانی کا خرچہ لیتے جانا تھانے دار نے جھک کر اسے سلام کیا اور الٹے قدموں بیٹھک سے نکل گیا بابا سائیں یہ لو عبدالقادر نے کالے رنگ کلی فافہ والد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا دکان اور گھر کی بقایا رکم ادا مرتضی نے دے دی ہے اور الحمدللہ ادا سناولہ نے ہمارے لئے گھر بھی ڈھونڈ لیا ہے کل انشاءاللہ نکل چلیں گے اللہ کرے پتر خیریت سے نکل جائیں الہی بخش نے دعایا لہجے میں کہا آمین کہہ کر عبدالقادر یہ خوشخبری زلہخہ کو سنانے کے لئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اسی وقت بیرونی دروازے پر دستہ کوئی الہی بخش نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور تھانے دار دو سپائیوں کے ساتھ دن دناتا و اندر گھسایا کیا ہو گیا اکھ تھانے دار صاحب الہی بخش گھگیایا کدھر ہے تیرا پتر تھانے دار دے کڑک کر پوچھا عبدالقادر کے کانوں میں بھی تھانے دار کی آواز پہنچ گئی تھی وہ زلہخہ کو کمرے میں ہی بیٹھنے کا اشارہ کر کے باہر نکلا کیا بات ہے تھانے دار صاحب اس نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا تو تم عبدالقادر ہو تھانے دار نے مائنی خیز انداز میں سر ہی لایا ذرا اس کی تلاشی لو اس نے خرانٹ سورت سپائیوں کو اشارہ کیا تھانے دار کی بات پوری ہوتے ہی دونوں سپائی تیر کی طرح اس پر جھپتے ایک سپائی نے بے دردی سے اس کے ہاتھ مروڑ کر پوچھ کی جانب ہتکڑی لگا دی جبکہ دوسرا اس کی تلاشی لینے لگا تھانے دار صاحب یہ کیا ہے وہ ہکلایا ابھی پتہ چل جاتا ہے پتر تھانے دار تنزیہ لہجے میں بولا اسی وقت ایک سپائی نے چھوٹا سا پیکٹ تھانے دار کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا یہ ملا ہے سر اس کا مطلب ہے مخبر کی اطلاع دروس تھی یہ پاودر بیچتا ہے تھانے دار نے اسے کڑی نظروں سے گھورا لے چلو اسے تھانے خدا کا خوف کرو تھانے دار صاحب اس پیکٹ کو تو میں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں عبدالقادر حکلایا اب تو دیکھ لیا نا اس کے اقب میں کھڑے ایک سپاہی نے اسے دروازے کی جانب دھکا دیا اور وہ لڑکڑاتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا تھانے دار پترا رحم کرو مہربانی کرو بڑے الہی بکش نے تھانے دار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا رحم بھی ہو جائے گا بزرگو بعد میں تھانے آ جانا فیلحال تو ملزم کو تھانے لے جانا پڑے گا کچھ قانونی تقاضے بھی تو ہمیں پورے کرنے پڑتے ہیں نا یہ کہہ کر تھانے دار نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ عبدالقادر کو دھکے دیتے ہوئے باہر لے گئے الہی بکشہ کیلہ کھڑا روتا رہ گیا اس کی بیوی گھر سے کہیں باہر گئی ہوئی تھی پولیس والوں کے گھر سے نکلتے ہی زولیخہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھوپا جان گھبرانا نہیں ہے اللہ پاک بہتر کرے گا وہ الہی بکش کو تسلی دینے لگ مگر خود اس کے دل میں ہزاروں اندیشے کل بلا رہے تھے الہی بکش رو دینے والے لہجے میں بولا بیٹی اسی لئے کہہ رہا تھا کہ وڈیرے سے متھانا لگاؤ وہ گوٹ کا بادشاہ ہے مگر نہ تمہاری سمجھ میں کچھ آ رہا تھا اور نہ عبدالقادر کی اور نہ عبدالقادر کچھ ماننے کو تیار تھا اب اگر اسے کچھ ہو گیا تو بتاؤ کیا کر لیں گے ہم اسی وقت عبدالقادر کی ماں نے گھر میں داخل ہو کر واویلا کیا ہائیو میرے ربا یہ کیا ہو گیا ایسا کون سا جرم کر لیا میرے لال نے جو اسے پولیس پکڑ کر لے گئی اسے یقیناً کسی نے عبدالقادر کی گرفتاری کی اطلاع دی تھی وہ دوڑتی چلی آئی تھی ہم جرم الہی بخش استہزائی انداز میں ہسا لیکن اس کی ہسی میں بیچارگی کا انصر نمائی تھا یہ جرم کیا کم ہے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وڈیرے کی قدم بوسی کو نہیں گیا تو جاؤ نہ وڈیرے کے پاس اسے بتاؤ اسے بتاؤ کہ مگر اس سے آگے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کہے کیا بتاؤں وہ بے بسی سے بولا اس وقت تم تینوں نے میری ایک نہیں سنی تھی اب بھگ تو پھوپا جان اب تھانے دار کے پاس جا کر مکمکہ کرنے کی کوشش تو کریں جتنے پیسے وہ مانگتا ہے اس کے موں پر ماریں عبدالقادر کے لئے میں اپنا سارا زیور بیچ دوں گی زولیخہ نے جذباتی لہجے میں کہا چلا جاتا ہوں تھانے بھی بے بس انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ موزی تھانے دار مکمکہ کرے گا لازمان اسے وڈیرے کی طرح سے حکم ملا ہوگا اور وڈیرے سے پوچھ کری وہ کوئی قدم آگے اٹھائے گا زولیخہ پر امید لہجے میں بولی وڈیرے نے بھی تو ہمارا مالی نقصان ہی کرانا ہوگا نا قدم بوسی وغیرہ کا وقت تو یوں بھی گزر چکا ہے اللہ پاک ہی جانے پریشان چیرے اور پراغندہ سوچوں کے ساتھ وہ گھر سے باہر نکل آیا موسیقی